بسم اللہ عثمانی ارشادات لوگوں کے لئے زکاة کے قوائد اور اصول واضح کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمہاری زکاة کا مہینہ ہے لہٰذا جس پر قرض ہو وہ اس کو ادا کر دے تاکہ تم اپنی زکاة نکال سکو اور جس کے پاس نصاب زکاة تک مال نہ ہو اس سے زکاة نہیں لی جائے گی الا یہ کہ وہ نفلی طور سے دے اور جس سے زکاة لے لی گئی اس کو دوبارہ زکاة نہیں ادا کرنا ہے یہاں تک کہ آئندہ سال یہی مہینہ دوبارہ آ جائے ابراہیم بن سعاد کا بیان ہے کہ اس سے مقصود ماہ رمضان ہے اور ابو عبید کا بیان ہے کہ بعض آثار میں یہ بات وارد ہے کہ اس ماہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کا مقصود ماہ محرم ہے اس ارشاد کے ذریعے سے عثمان رضی اللہ عنہ نے مندرجہ زیل مبادی یعنی اصول متعین فرمائے ہیں نمبر ایک سالانہ زکاة غلوں اور پھلوں کے علاوہ کی زکاة کے لیے حولانے حول یعنی سال بھر گزرنا شرط ہے اور یہ بات عثمان رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ جس سے زکاة لے لی گئی اس کو دوبارہ زکاة نہیں ادا کرنا ہے یہاں تک کہ آئندہ سال یہی مہینہ دوبارہ آ جائے لہذا ایک سال کے اندر دوبارہ زکاة نہیں لی جائے گی نمبر دو اگر ہم ابو عبید کا قول لیتے ہیں کہ اس مہینے سے مقصود ماہ محرم ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ اسلامی مالی سال ہجری سال کے بالکل مطابق ہو لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ مال پر مکمل ہجری سال گزرنے پر اگر شرائط زکاة پائی جاتی ہے تو ہر ہجری سال کے آغاز میں زکاة ادا کر دیا کریں نمبر تین عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو مال مال زکاة کا حساب کرنے کی دعوت دیتے ہیں ان سے آپ کا مطالبہ ہے کہ قرض ادا کر دیں تاکہ باقی مال پر زکاة آیت کی جائے شاید عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو اس بات پر اُبھارنا چاہتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کو قرض ادا کر دیں تاکہ زکاة کا حساب کرنے میں آسانی ہو اور قرض صرف شکلی نہ رہے بلکہ اس سلسلے میں سنجید کی واضح ہو نمبر چار عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور جس کے پاس نساب زکاة تک مال نہ ہو اس سے زکاة نہیں لی جائے گی یہاں تک کہ وہ نفلی طور پر دے اس کے ذریعے عثمان رضی اللہ عنہ نفلی صدقات کی دعوت دیتے ہیں بعض حضرات جو اپنے آپ کو زکاة ادا کرنے کا مستقی نہیں سمجھتے لیکن اس کے باوجود نفلی صدقات نکالنا چاہتے ہیں جس سے وہ بیت المال میں جمع کریں تو وہ ان سے قبول کیے جائیں گے اور ان کو موارد زکاة میں شامل کیا جائے گا اور پھر حکومت ان کو مسارف زکاة میں خرچ کرے گی یعنی اس کو بھی زکاة میں ایڈ کر کے مسارف زکاة میں دے دے گی عثمان رضی اللہ عنہ کی ذرشاد اور جس سے ہم نے زکاة لے لی اس سے زکاة نہیں لیں گے اللہ یہ کہ وہ نفلی طور سے ادا کرے اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ بیت المال سونا اور چاندی زکاة نہیں وصول کرے گا اللہ یہ کہ صاحب مال خود اسے بیت المال کو ادا کرے البتہ جس زکاة پر لوگوں کو مجبور کیا جائے گا اور اس کو روکنے پر ان سے جہاد کیا جائے گا وہ جانوروں اور کھیتی اور خجور کی زکاة ہے اس طرح گویا عثمان رضی اللہ عنہ نے مالکین مال کو اموال باطنہ یعنی سونا چاندی اور تجارت کی زکاة میں آزاد چھوڑ دیا ہے بیت المال ہی کو ادا کرنا لازم نہیں خود وہ مستحقین زکاة میں تقسیم کر سکتے ہیں اللہ یہ کہ وہ خود سے اپنی خوشی سے بیت المال کو ادا کریں اس سلسلے میں ابو عبید کا کہنا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زکاة وصول کرنے کے لیے محاصلین کو روانہ فرماتے وہ ان سے برازہ اور جبر یعنی خوشی سے بھی اور جبر زکاة وصول کرتے تھے یہی رویش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلافہ کی بھی رہی جانوروں کی زکاة نہ آدا کرنے پر اووکر رضی اللہ عنہ نے مانعین سے قتال کیا یعنی زکاة نہ دینے والوں سے قتال کیا جیاد کیا اور نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ آپ کی خلافہ میں سے کسی سے یہ وارد ہے کہ انہوں نے مال سامت یعنی سونہ چاندی وغیرہ کی زکاة ان سے جبرن وصول کی ہو اللہ یہ کہ وہ خود سے لاکر پیش کر دیں یہ ان کی ذمہ امانتیں ہیں جس طرح چاہیں ادا کریں لیکن جانور کی زکاة کے لئے محکم حکم ہے ان پر لاغو کیا جائے گا اور احکام ظاہری احکام ظاہری امبال پر ہی لاغو ہوں گے مال ظاہری ہو یا باطنی اس کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے قرض دیے ہوئے مال کی زکاة سے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ زکاة اس قرض دیے ہوئے مال میں واجب ہے جسے جب چاہو وصول کر لو قرض دار مالدار ہو لیکن تم حیاء اور شرم کی وجہ سے نہ مانگ سکو تو اس میں زکاة ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قرض کی زکاة ادا کرو اگر وہ مالدار کے ذمہ ہو عثمان رضی اللہ عنہ کے ان دونوں اقوال سے واضح ہے کہ زکاة قرض دیے ہوئے مال میں واجب ہے جبکہ قرض لینے والا مالدار ہو اور قرض خواہ اس کو وصول کر سکتا ہو لیکن حیاء مانے ہو یا کسی منفیت کے پیش ازر نہ کہہ سکتا ہو زکاة کی مدد سے قرض لے کر مسال عامہ پر خرچ کرنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مال زکاة لے کر جنگ میں اور دیگر مسال عامہ پر خرچ کیا چنانچہ آپ نے زکاة کی مدد سے لے کر جہاد پر خرچ کیا اس شرط کے ساتھ کی جب بیت المال میں موسط ہوگی تو واپس کر دیں گے اور خلیفہ کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک مدد سے قرض لے کر دوسرے مدد میں خرچ کریں اس میں نہ تو دین کی مخالفت لازم آتی ہے اور نہ سنت میں تبدیل و تغیر جبکہ اس بات کا عظم مسمم ہو کہ بعد میں لیئے مال کو واپس کر دیں گے علماء کی ایک رائے تو یہ ہے کہ مسارف زکاة میں سے ایک مصرف فی سبیل اللہ اللہ کی راہ ہے غازی فی سبیل اللہ کو زکاة میں سے دیا جائے گا کیونکہ جہاد کی وجہ سے وہ کام کاج کر کے اپنی روزی نہیں کما سکتا اور یہ بیکاری اور عدمی عمل پر حمد افضائی نہیں ہے کیونکہ اس شرط نے ذاتی مسئلہات پر اسلامی مسئلہات کو ترجیح دی ہے ذاتی مسئلت اس کی کیا تھی کہ وہ روزی کمائے اور اپنا خر چلا ہے لیکن اب مسائل عامہ کیا ہے وہ جہاد کر رہا ہے اور اب روزی روٹی اپنی چھوڑ کے جہاد پر نکلا ہوا ہے ذاتی عمل کو اعلائے کلمت اللہ یعنی اللہ کے کلمے کی بلندی اور دین کی نشو اشاعت کی خاطر چھوڑا ہے کہ ہم اپنا یہ چھوڑ کر دین کی نشو اشاعت دین پھیلانے کے کام میں لگے ہیں تو بعض علماء تو اس بات کے قائل ہیں کی زکاة کو مسائل عامہ اور امت کی ضروریات پر خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ شرط رہے گی کہ جب غصت ہوگی بیت المال میں تو وہ واپس اس کو ادا کر دیا جائے گا نمبر تین فقراء اور مسافرین کے کھانے پر زکاة سے خرچ کرنا عثمان رضی اللہ انہوں نے نئی سنت جاری کی آپ رمضان میں مسجد کے اندر کھانے کا اعتمام کرتی اور فرماتے یہ مسجد میں عبادت یہ مسجد میں عبادت میں لگے ہوئے اور مسافر اور فقراء کے لئے ہے تو مسافر کے لئے اور فقیروں کے لئے مسجد میں انتظام کیا جاتا ہے کوئی مسافر آیا ہے تو اس کو کھانے کا انتظام مسجد میں کیا جائے عثمان رضی اللہ انہوں بیت المال سے مسلمانوں کی تقریم کرتے اور سلسلے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فرماتے جو انتیائی سخی تھے اور آپ سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ رمضان میں فرماتے یہ سنت جو عثمان رضی اللہ نے جاری کی مسلمانوں کو اعتقاف پر رغبت دلائے کیونکہ انہیں کھانا تیار ملتا اور اس کی فکر نہیں ہوتی نیز اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتقاف پر لوگوں کو حمد افضائی اور ترغیب ہے نمبر چار زکاة کی مدد سے مسافر خانوں کی تعمیر عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ جب غلے کے تاجر کوفہ پہنچے تو ابو سمال الاسدی اور کوفہ کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جن کا کوفہ میں کوئی ٹھکانہ نہیں وہ ابو سمال کے یہاں ٹھہر سکتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بعض مکانات کو خرید کر مسافر خانہ بنا دیا جس میں مسافر ٹھہرا کریں انہی مکانات میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مکان ہزیل میں تھا جہاں مسافرین مسجد کے آس پاس موجود مسافر خانے تنگ ہو جانے پر اقامت کیا کرتے تھے یعنی وہ جو مال آیا اب اسے مال کا تو اسے کیا کیا مکانہ تعمیر کرا دی مسافروں کے لئے یعنی مسافر خانہ بنا دی نمبر پانچ ہر غلام کو بیت المال سے عطیہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جس چیز کا اضافہ کیا وہ یہ کی کوفہ میں ہر غلام کے لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا اور غالب خیال ہے کہ یہ زکاة کی مدست تھا کیونکہ غلاموں کو زکاة میں حصہ حاصل ہے جسے قرآن نے متعین فرمایا ہے چنانچہ مسارف زکاة کو بیان کرتے ہو ارشاد الہی ہے وفر رقاب اور گردن چھڑانے میں تو گردن یعنی وہی غلام تو غلام کے لئے عطیہ بھی اس میں شامل ہے تو اس طرح سے انہوں نے یہ چیز کا بھی اضافہ اس میں کر دیا تو یہ جو تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ارشادات تھے جو مال کی زکاة سے متعلق تھے اور کہاں کہاں سے خرش کیا جائے گا اب تیسرا جو ہے مال غنیمت کا جو خمس پانچوہ حصہ ہوتا ہے اس کے تعلق سے کیا کیا وہ ذکر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ اکرام کی صورت کو کما حق پڑھنے سننے سمجھنے اور امت تک پہنچانے کی توفیق ناحت فرمائیں